اینکر امران ریاض خان اس وقت اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی ہیں انہیں حکومت کی جانب سے حق بعد کہنے پر پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے ان پر ملک کے کونے کونے میں مقدمات دائر کیے جا رہی ہیں اس ساری صورتحال میں ہر محبے وطن امران ریاض کے ساتھ کھڑا ہے اور انہیں سپورٹ کر رہا ہے امران ریاض کی اہلیہ رباب بھی اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں رباب امران کون ہیں امران ریاض کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے امران ریاض کو کامیاب ترین اینکر بنانے میں انہوں نے کیا قربانیاں دیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بے باک انداز اور حب الوطنی کے جذبے کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے اینکر امران ریاض خان کو اللہ پاک نے جس قدر کامیابی سے نوازا اس میں ان کی محنت کے بعد ان کی بیگم کی قربانیاں اور کوششیں شامل رہیں امران ریاض کی شادی ان کے گھر والوں نے رباب سے کرائی یہ آرینج میریج تھی امران اور رباب نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنی باقی ماندہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیا امران ریاض نے جب صحافتی کریئر کی شروعات کی تو انہوں نے خوب سٹرگل کی ان کا کوئی صحافتی بیک گراؤن نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے میڈیا کی تعلیم حاصل کی تھی وہ کسی اور ملازمت پر فائز تھے جسے چھوڑ کر وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے صحافت میں آئے انہوں نے اس شعبے کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا اور سارے سفر میں ان کے اہلیاں ان کے ساتھ برابر کھڑی رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں عام طور پر نیوز انڈسٹری سے وابستہ مرد حضرات جیون ساتھی کی تلاش اپنے ہی شعبے میں کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ سکرین کی زینت بنتے ہیں لیکن امران ریاض کو ایک پڑی لکھی ہاؤس وائش ملی جنہوں نے شادی کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی کندھوں پر لیں اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیا امران ریاض پاکستان کے مقبول ترین اینکر ہیں انہیں ٹی وی کے ساتھ یوٹیو پر بھی سنا جاتا ہے عوام کی بڑی تعداد انہیں فالو کرتی ہے وہ اگر کہیں نظر آ جائیں تو ان کے ساتھ تصویریں بھی کھسواتے ہیں عام طور پر ایسی مقبول شخصیات کی بیگمات اپنے شوہر کی مقبولیت کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن روباب نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنے شوہر کی مقبولیت کا اپنے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے دیا امران ریاض کو چینل والے انٹرویو کے لیے مدھو کرتے ہیں تو وہ اکیلے ہی جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی بیگم کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن وہ معذرت کر لیتی ہیں کہ وہ اس طرح میڈیا میں آنا پسند نہیں کرتی حالانکہ ان کے شوہر اس وقت میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھے اور سنے جانے والی شخصیت ہیں روباب اس قدر کم ٹی وی پر آتی ہیں کہ امران ریاض سے شادی کے بعد وہ بمشکل دو سے تین انٹرویوز میں دکھائی دیں ان کا آخری انٹرویو جینن چینل پر تھا جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ شرکت کی اس وقت امران ریاض جینن کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے امران ریاض جس قدر سکرین پر گھرستے برستے دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے گھر میں اتنا ہی دھیمہ مزاج رکھتے ہیں ان کے اہلیہ بھی انتہائی شاہستہ اور نرم مزاج رکھتی ہیں دونوں میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے اللہ پاک نے اس جوڑے کو صاحب اولاد کیا جس کے وجہ سے ان کی زندگی میں خوشیوں کے سینکھنوں رنگ بکھر گئے گھر کو چلانے میں عام طور پر اکیلی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن رباب اس معاملے میں خوش قسمت ہے کہ امران ریاض ان کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں سکھ اور عمد کی فضا قائم رہتی ہے امران ریاض جن کا شو پورا پاکستان دیکھتا ہے جن کے یوٹیوب چینل پر تیس لاکھ سے زائد سبسکرائبر ہیں اس انکر کا پروغیم ان کی اپنی بیوی ہی نہیں دیکھتی رباب کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی یہ منفرد مثال ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شو دیکھتی ہی نہیں اور اگر دیکھتی بھی ہیں تو آواز بن کر دیتی ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بس یہ دیکھتی ہیں کہ وہ ٹی وی پر کیسے لگ رہے ہیں ان کی ڈریسنگ کیسی ہے ایک اچھی اور سلجی ہوئی بیوی کا ثبوت دیتے ہوئے رباب انہیں دورانے پروغیم ہی میسیج یا کال کر کے بتا دیتی ہیں کہ ان کی شرٹ کا بٹن کھلا ہے یا پھر ان کا کالر خراب ہے جسے پھر وہ فوراں سے ٹھیک کر لیتے ہیں رباب ہر طرح کے کھانے پکانے میں مہارت رکھتی ہیں دیسی پکوان کے ساتھ ساتھ وہ چائنیز بھی بہت اچھا بناتی ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے نت نئی ڈیشز تیار کرتی ہیں لیکن امران ریاض کو سب سے زیادہ دیسی کھانا پسند ہے لہٰذا وہ ان کے لیے وہی سب سے زیادہ بناتی ہیں جسے وہ شوق سے کھاتے ہیں امران ریاض شکار پر جاتے ہیں تو واپسی پر وہ شکار رباب کے حوالے کرنے کی بجائے یا تو خود بناتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کی مدد لیتے ہیں کیونکہ اس معاملے میں ان کے بیوی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے رباب کا امران ریاض کے ساتھ تعلق انتہائی مثالی ہے وہ ان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑی ہوتی ہے آسکل امران ریاض حکومتی اطاب کا شکار ہیں جس کے وجہ سے ان پر مقدمات درس کر کے انہیں جھکانی کی کوشش کی جا رہی ہے ست سامنے لانے پر انہیں ملکہ غدار قرار دینے کے حکمت عملی تیہ ہو رہی ہے جس پر رباب بھی اپنے شوہر کے حق میں آواز بلند کر رہی ہیں انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ اپنے شوہر کے حق میں ٹویٹس کرتی ہیں انہیں حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہنے کی بھی تلقین کرتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس نامسائد حالات میں گھبرانے کی بجائے اپنے شوہر کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی ہیں اور انہیں حق پر ڈٹے رہنے کا کہہ رہی ہیں امران ریاض بلا شبہ خوش قسمت انسان ہے کہ انہیں رباب جیسا جیون ساتھی ملا امران ریاض اس وقت جس مشکل سے گزر رہی ہیں رباب ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی ہے وہ اپنا گھر اور بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور امران ریاض کی بھی حوصلہ افضائی کر رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رباب پاکستانی خواتین کے لیے مشہ لے رہا ہے موسیقی 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 موسیقی